اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان حکیم محمد جعبید بات آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے دوستو ہمارا آج کا ٹوپک مردانہ جراسیم کی کمی کے لیے ہے جن کو جراسیم کی کمی ہے ان کے لیے بہت ہی مجرم اسخواہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کے استعمال سے انشاءاللہ دو ماہ کے اندر اگر آپ کے جراسیم پانچ پرسنٹ ہے تو انشاءاللہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور دو مینے میں آپ کو مکمل روزرل ملے گا اگر کوئی کمی رہ جائے تو دو مینے پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ ایک دن میں یا پانچ دن میں یہ جراسیم پورے ہو جائیں گے آپ کو بتایا میں جو بھی نسخ آجات بتاتا ہوں تو ایک تو وہ مجرب ہوتے ہیں دوسرا میں کوئی دعویٰ اس میں نہیں کرتا تو جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو انشاءاللہ کم از کم دو سے چار ماہ لگ جاتے ہیں پانچ ماہ بھی لگ سکتے ہیں اس پر تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بھی آپ نے یہ استعمال کیا نسخہ تو پانچ دن کے اندر آپ کے جراسیم پورے ہو جائیں گے جی کئی لوگ اس طرح کے دعویٰ کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہو دیا جو حقیقت ہے وہ ہی آپ کو بتایا جائے تاکہ آپ فیادہ بھی اٹھا سکیں اور آپ کو پتا ہوگے اتنی دیر استعمال کرنا ہے تو جب کہا دیا جائے کہ سات دن میں یہ ہو جائیں گے تو بعد میں آپ مہینہ بھی کھاتے رہیں دو مہینے بھی کھاتے رہیں تو فرق نہ پڑے تو ایسا میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا انشاءاللہ اس نسخے کو آپ بنا کر استعمال کریں تو کسی طریقے سے بھی اگر نہ بڑھتے ہوں تو انشاءاللہ یہ نسخہ حکیر سا نسخہ ہے اور آسانی کے ساتھ آپ کو پنسار سٹور سے یہ مل جائے گا اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے انشاءاللہ بنا کر ضرور فیادہ اٹھائے چلتے ہیں نسخے کے اجزاء کی طرف یہ آپ نے دو اجزاء ہیں نسخے کے یہ مگلز پمپا دانا ہے اس کو یہ بنولا کے تخم ہے اور یہ ہے موسلی انڈین سفیر انڈیا کی موسلی لینی ہے آپ نے پاکستانی نہیں لینی تو دونوں چیزوں کو برابر وزن آپ پوڈر کر لیں سفو بنا لیں اور ایک چاول کھانے والا چمچ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد دودھ کے ساتھ آپ نے لینا ہے نیم گرم ہو یا تھنڈا کر کے لے لیں برف نہیں ڈالنی ویسے تھنڈا ہو یا نیم گرم ہو تو صبح شام انشاءاللہ اس کو استعمال کریں ایک سے دو مینے بعد نیر مینے بعد دوبارہ ٹسٹ کروائیں اگر کمی رہ جائے تو پھر اسے ترہی آہ مینہ نیر مینہ پھر استعمال کر لیں اور کوشی کریں کہ تین ماہ کے بعد اگر آپ نے استعمال کرنا تو پندہ دن کا گیپ ضرور دیا کریں یہ میں بار بار ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور یہ بہت بڑے راز کی بات ہے کیونکہ جب آپ کبھی کنٹینیو آپ کوئی بھی دوا جو استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو اتنا اثر اتنا رزل نہیں دیتی اس کا رزل کام ہو جاتا ہے تو جب آپ پندرہ دن کا گیپ کر کے یا دو سے تین افتے کا گیپ کر کے پھر دوبارہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا فیدہ زیادہ ہوتا ہے تو اس چیز کا خیال لکھیں یہ نسخہ کیلشیم کا خزانہ ہے اس میں بربور کیلشیم ہوتا ہے دونوں چیزوں میں تو جن کی ہڑییں کمزور ہیں ان کے لیے بھی فیادہ مند ہے کیلشیم کی کمی ہے اس کے لیے بھی فیادہ مند ہے تو اس کو بنا کر ضرور فیادہ اٹھائیں دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے دوستو کو ضرور شیئر کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ